ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں لوگوں نے گستاخی کی یعنی تحمت لگایا یہ واقعی آپ لوگوں کا معلوم یعنی معلوم مولویوں سے ختموں سے سنا یا نہیں سنا اور انہی کی شان میں صورت نور نازل ہوا ہے قرآن مجید کے صورت نور ہے نا یا نازل ہوا ہے تو ان آیات میں یعنی عظمت ام المومنین کی خدا نے بتایا ہے لوگوں نے بدنام کیا ہے لوگوں نے بدنام کیا ہے تحمد لگایا ہے مگر سرکار خاموش ہیں سرکار کیا ہیں خاموش ہیں یہ ایک دن گزر گیا سر دن ہوا کہ سارے لوگ کہے کہ کیا ہو گیا بدنام ام المومنین آہو بقا کرتی ہوئی حضرے میں سرکار مسجد میں یا رسول اللہ انتظار کیا ہے اب سرکار فرما دیتے سرکار فرما دیتے یعنی یہ غلط ہے کیونکہ منافقوں نے تحمد لگایا تھا یاد رکھیے کافروں نے نہیں کس نے لگایا منافقوں نے منافق کون ہیں نماز پڑھنے والا روزہ رکھنے والا حج کو کرنے والا زکاة دینے والا جہاد کرنے والا انہوں نے ام المومنین کی پارسائی پر اور تحمد لگایا اور داغ و دھبا لگایا بدنام کیا افترائے اٹھائے اور وہی منافقین سارے لوگوں میں باتیں پھیلائے سرکار مایوس بیٹھے ہیں ام المومنین کا عالم حجرے میں بند کمرے میں کیا ہوگا اور یہ معاملہ رسول کے پاس آیا رسول چاہے فرما دیتے یہ غلط ہے کہنے والا جھوٹا ہے ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا جب رسول نے فرمایا اللہ ہے تو مان گئے جنت ہے تو مان گئے دوزخ ہے تو مان گئے قرآن کو قرآن ہے دیا تو مان گئے سب کچھ احکام دیئے تو مان گئے اور یہ کہنے والے تحمد اور بدنام کرنے والے رسول کہہ دیتے کہ یہ جھوٹے ہیں تو کیا امت نہیں مانتی کیا صحابہ نہیں مانتے مگر سرکار نے نہیں فرمایا کیوں ہو سکتا ہے کل جا کر کل جا کر یہی منافق آج موجود ہیں کل جا کر یہی منافقوں کا سلسلہ آج آئے گا یا صبح قیامت تک بات ہوگی وہ سرکار کی ازواجِ حیات ہیں سرکار کو پیاری ہیں سرکار کو ان سے زیادہ محبت ہے اس لیے سرکار نے ان کو یعنی درگزر کر دیا یعنی سرکار نے اس لیے فرما دیا یہ تانہ یہ بات نہ آئے اس لیے سرکار خاموش ہو گئے کیوں کس کا انتظار ہے میں تو جانتا ہوں مگر مجھے انتظار خدا کے کلام کا ہے دیکھیں کہ خدا کیا کہتا ہے ام المومنین کی شان میں خدا کیا کہتا ہے اور اتنے میں عمر فاروقِ آزم آئے سبحان اللہ اتنے میں فاروقِ آزم سرکار کی بارگاہ میں آئے آنکھ لال پھلی چہرازد آئے کہنے لگے یا رسول اللہ خاموش کیوں ہیں یا نبی اللہ کیا معاملہ ہے فرماتے ہیں سبحانکہ حاضر بہتان العظیم پاک ہے وہ ذات یہ افترہ ہے یہ بہتان لوگوں نے لگایا ہے بڑی بہتان بڑی بدنامی ام المومنین کو دیا ہے پاک ہے وہ ذات جب سبحانکہ حاضر بہتان العظیم کا لفظ عمر کی زباں سے نکلا ہے اتنے میں جبرائیل قرآن لے کر ترشیف لائے کیا لائے جبرائیل لاؤ کر دیتے ہیں کہ اے نبی خدا فرماتا ہے حاضر بہتان العظیم یہ لفظ پہلے کس نے بولا فاروقِ آزم نے بولا جبرائیل بات میں کلام لائے خوران لائے عمر نے کہا سبحانہ کا حضر بہتان و نعظیم جبرائیل بھی کلام لائے سبحانہ کا حضر بہتان و نعظیم کہ یا رسول اللہ یہ بہتان ہے اور یہ سراسر جھوٹے ہیں مکار ہیں یہ بہتان کیا ہے بات سمجھ میں آئی جب یہ آیت نازل ہوئی سرکار خوش ہوئے ام المومنین کو خوش خبری دے دیں سارے مومن خوش ہو گئے سارے مسلمان خوش ہو گئے مگر جل کر سڑ کر مرنے والے منافق پہر گئے آج بھی منافق جلتے ہیں چاہے وہ اہلِ بیتِ اطہار کی شان کو سنیں ازواجِ متحرات کی شان کو سنیں یا غوث و خاجہ کے جان نساروں کی شان کو سنیں جلتے تو آج بھی ہیں ہاتھ ملتے تو آج بھی ہیں ہے کہ نہیں ہے مگر الحمدللہ خوش ہونے والے مومن ہیں